موسیقی کینیڈا اور بھارت کے رشتے کیا اب ریپیئر ہو سکتے ہیں بہت بڑا سوال ہے ریپیئر تو ہو سکتے ہیں مگر بڑا مشکل پروسیس ہے کیونکہ پرائم نیسٹر ٹروڈو مینلی جس لیول پہ ان رشتوں کو لے آئے ہیں اس لیول سے اب یہ نیچے والے یعنی ڈاؤن گریڈ لیول کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں بہتر ہوتے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو کیا بھارت اور کینیڈا کے رشتوں میں کوئی بہتری کا امکان ہو سکتا ہے ساتھی سوال کھڑا ہوتا ہے تو وہ میں نے ابھی کہہ دیا کہ اس کا امکان فور ڈا ٹائم بینگ بہت مشکل ہے اور کیسے اس لیول تک اور کیوں اس لیول تک آئے یہ دو سوال ہیں کیسے اور کیوں کیسے اور کیوں دونوں کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک ہی ٹینشن ہے وہ ہے خالستان کی ٹینشن اور خالستان کے مسئلے کے ساتھ دن بہ دن کینیڈا میں ووٹ بینگ کا مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس لیے پرائم منسٹر ٹوڈو نے اس کو ووٹ بینگ کے ساتھ جس طرح نتھی کر دیا اس کے بعد اب ان معاملات کا یا ان بگاڑ والے معاملات کا درست ہونا آسانی سے نظر نہیں آتا اور پھر کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ اس کے ساتھ کیسے کا دوسرا سوال ہے کیونکہ کیسے کا پہلا سوال تھا کہ کیسے یہ نیچے کو گئے اور کیسے کا دوسرا سوال ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے دونوں دیش تو اب اس کو جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں ٹھیک کر نہیں سکتے اس کو اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ انڈو کنیڈینز کا ڈائسپورا ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک رف اندازے کے مطابق ڈیر ملین سے دو ملین کے قریب کینیڈا میں بستے ہیں اور وہ کافی ان ایفیکٹیو ہیں دوسری قوتوں کے مقابلے میں جنہوں نے اس کو بگاڑا ہے یہ ہے آج کے ولوگ کا میرا خاص موضوع اور اس پہ میں تفصیلی بات کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو کانٹیبیوٹ بھی کیجئے بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ یہ صرف کینیڈا اور بھارت کے رشتوں کا معاملہ نہیں ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے ویسٹرن ورلڈ اور بھارت کے رشتوں کا معاملہ بھی ہے ایک لیول پہ سبھی لیول پہ نہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈا اور کینیڈا کا میڈیا اور کینیڈا کی سرکار جو کچھ کہیں گے ویسٹرن ورلڈ کے لوگ ان سے ٹھیک سے ایگری نہ بھی کرتے ہو تو بھی پوری ویسٹرن ورلڈ اس معاملے میں ایک پیج پہ نظر آئے گی وہ کینیڈا کو کنڈیم نہیں ہی کریں گے ایون پرائم نسٹر ٹوڈو کی اس بیان بازی کو اور ان کی اس پوری کاروائی کو سارے کینیڈینز نہ بھی بائے کرتے ہوں بلکہ کینیڈینز کی اکثریت بھی نہ بائے کرتی ہو تو بھی وہ کینیڈینز جو پرائم نسٹر ٹوڈو کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں آئی میں کوٹ آن کوٹ وائٹ کینیڈینز وہ بھارت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی چار چھے آٹ دس لوگ میرے دوست ڈینیل بورڈ مین کی طرح کھڑے ہو جائیں گے مگر اس سے زیادہ لوگ بھارت کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ آپٹکس کا مسئلہ ہے ویسے بھی کینیڈا میں جو انڈینز سٹوڈنٹس کے بہت زیادہ بڑی تعداد میں آ جانے کے بعد جو بھارتیوں کے لیے ایک ریسزم میں کہوں گا اب بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد کینیڈینز بھلے سے ٹوڈو کے حق میں نہ ہوں آئی میں کینیڈینز کی اکثریت مگر وہ بھارت کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہوگی اور ابھی میں نے پیچھے کہا کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو میرا کہنا تھا کہ انڈو کینیڈینز اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں مگر وہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اب تک جو ان کی فارمیشن ہے بھلے سے وہ ڈیر سے دو ملین ہیں بھلے سے ان کی سینکڑوں آرگنیزیشنز ہیں مگر وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے اور ہینڈل کرنے کی کوئی سٹیٹیجی ابھی تک ان کے پاس مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اگر وہ ہینڈل کر سکتے ہوتے ہیں تو اکتالیس ملین کینیڈینز میں اگر ڈیرھ سو دو ملین انڈو کینیڈینز ہیں تو ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے تو وہ اب تک کیوں اپنے اپنینز یعنی خالستانی ایلیمنٹس اور اسلامیس ایلیمنٹس کو کیوں نیوٹلائز نہیں کر سکے یا اب تک ان کے پروپاگینڈا کو کیوں وہ رد نہیں کر سکے اور کنیڈینز میں وہ امپریشن نہیں بنا سکے کہ یہ جو بھارت کے خلاف اور ہندووں کے خلاف اور چلیے انڈو کینیڈینز کے خلاف ہندو اپنے آپ کو اگر ہندو کہلوانے سے شرماتے ہیں تو میں انڈو کینیڈینز کہہ دیتا ہوں تو ان کے خلاف یہ جو پروپاگینڈا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ابھی تک وہ کنونس نہیں کر سکے نہ ڈائیسپورا نہ ان کی اورگنیزیشنز اور نہ ان کی لیڈرشپ یہ بات پکی ہے اگر وہ کر سکتے ہوتے تو کنیڈین سرکار پولٹیکل پارٹیاں ان کو اس طرح کوٹ ان کوٹ میں کہوں گا زلیل و خوار نہ کر رہی ہوتی کیونکہ یہاں کینیڈا میں میں نے پچیس سالوں سے observe کیا ہے کہ وہ گروپ جو اپنے آپ کو strongly اس دھرتی میں اسٹیبلش کرتے ہیں ان کی آواز ساری پولٹیکل پارٹیاں سنتی ہیں سارا میڈیا سنتا ہے اور ان کے خلاف پروپاگینڈا نہیں ہوتا میں نے اپنی آنکھوں سے نائن الیون کے بعد مسلمانوں پر آنے والے پریشر کو دیکھا اور اس پریشر کو مسلمان اورگنیزیشنز نے کس طرح ڈیل کیا میں نے وہ بھی observe کیا حالانکہ آج سے تئیس چوبیس سال پہلے نائن الیون کے بعد مسلمانوں کی پولٹیکل سے کینیڈا میں اور ایون ویسٹرن ورلڈ میں اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج ہمیں دکھائی دیتی ہے اس وقت نائن الیون کے بعد مسلمان ٹارگٹ پر تھے میڈیا کے ٹارگٹ پر بھی تھے پولٹیکل پارٹیز کے ٹارگٹ پر بھی تھے اور یہاں کے سسٹم کے ٹارگٹ پر بھی تھے مگر مسلمانوں نے ایسا شورو غل مچایا میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو انہوں نے اپنے آپ کو defend کیا اور انہوں نے ایسا شورو غل مچایا کہ ان کے خلاف ٹیررزم کے جتنے الیگیشنز تھے یا دھونے تھے وہ دھل گئے اب ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا اگر کوئی بات کرے گا تو اسلاموفوبیا کا لیبل فٹ سے لگے گا ایون اسرائیل جو کینیڈا اور ویسٹرن ورلڈ کا بہت قریبی علائے ہیں اور میں اسرائیل کو ویسٹرن ورلڈ کا ایک طرح سے حصہ ہی سمجھتا ہوں بھلے سے اسرائیل کا جتنا مرضی کہنا ہوں کہ میں ویسٹرن ورلڈ کی سرکاریں جو بھی ہمیں اسرائیل کے بارے میں کہتی ہیں میں نہیں سنتا یہ اسرائیل کے پرائم نیسٹر آج بھی کہتے ہیں مگر اس کے باوجود ویسٹرن ورلڈ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسرائیل کو ڈیناؤنس کر سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیوش کمیونٹی اور اسرائیل اتنے سٹرانگ ہیں کہ آج بھی پرائم نیسٹر ٹوڈو اپنے ووٹ بینک کے لیے سیز فائر کی بات کر دیتے ہیں صدر بائیڈن آ سیز فائر کی ووٹ بینک کی خاطر بات کر دیتے ہیں مگر پرائم نیسٹر ٹوڈو ہو اور آ جو بائیڈن ہو حالانکہ امریکہ اور کینیڈا کی سوچ میں بہت فرق رہا ہے ہمیشہ سے اس کے باوجود کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ ہم اسرائیل کو ڈیفنڈ نہیں کریں گے سب ہی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ڈیفنڈ کریں گے یہ ہے پاور جیوش کمیونٹی کی اسرائیل کی اور جیوش کمیونٹی بھلے سے کینیڈا میں مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم ان کے نمبرز ہیں ان کے کم ووٹس ہیں مگر اس کے باوجود پاور ان کی اتنی ہے کہ کینیڈا کی لیبرل سے لیبرل سرکار بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے امریکہ کی لیبرل پرسنیلٹی جو جو امریکہ کی پریزنٹ بننا چاہتی ہیں کاملہ ہیرس جو اس رکھ وائس پریزنٹ ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پاور لیکن یہ پاور دیر سے دو ملین ہندووں کی کینیڈا میں نہیں ہے کیونکہ پاور بنائی نہیں میں نے جیسا اسلامی کا ذکر کیا میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں میں پوزیٹیو سنس میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی پاور بنائی اب کسی میڈیا کی ہمت نہیں ہے کسی پلٹیکل پارٹی کی ہمت نہیں ہے تو وہ ان کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھ سکے اسی طرح خالستانی ایلیمنٹس جو ہیں خالستانی ایلیمنٹس تمام پنجابی سکھ خالستانی نہیں ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے یہ ان کا ہارلی کوئی دس پندرہ پرسنٹ ہوں گے مگر وہ دس پندرہ پرسنٹ ہونے کے ناتے اگر آٹھ نو لاکھ سکھ بہن بائی یہاں پہ رہتے ہیں کینیڈا میں تو ان میں سے خالستانی وچار کے لوگ شاید ایک سے دو لاکھ ہوں گے میں ایک ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں مگر ایک سے دو لاکھ بھی بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اور ایک سے دو لاکھ جو خالستانی وچار کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ صرف ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کینیڈا کے پورے سسٹم کے ہر ہر لیول پہ موجود ہے یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو یہ جو ہماری ہندو کمیونٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں جاتا یہ غلط ہے یہ اپنی جو ان ایبیلٹی ہے اس کو مانے یہ کریڈٹ جاتا ہے خالستانی ایلیمنٹس کو اور خالستانی ایلیمنٹس کینیڈا کے law کے مطابق illegal نہیں ہے unlawful نہیں ہے یہ بات بھارت کو بھی سمجھ نہیں آتی sometime even سرکاری لیول پہ اور ہمارے ڈائیسپورا کو بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ جب کینیڈا میں block کیوبے cause والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کے ذریعے ایک نہ ایک دن کیو بیک کو separate dish بنائیں گے بھلے سے وہ نہ بنا سکیں بھلے سے وہ پچیس تیس سال پہلے ایک پرسنڈ ووٹوں سے ہار گئے تھے بھلے سے وہ آگے ووٹ آ آ کا نہ کہہ سکے مگر وہ اسی نعرے پہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں اس کی پارٹی بھی موجود ہے ان کی اور ان کے تھرٹی پلس پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں تو یہ کینیڈا کیا اتحاص ہے کہ یہاں پہ اگر کینیڈا کو توڑنے کا ارادہ رکھنے والا گروپ کینیڈا کے اور کینیڈا کی سیاست کا حصہ ہے تو اگر کوئی کہتا ہے ہم طبت کو separate کروانا چاہتے ہیں کوئی کہتا ہے بلوچستان کو separate کروانا چاہتے ہیں تو کہتا ہے کوئی کہ ہم خالستان بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا کینیڈین لا کے مطابق حق ہے ہاں پرائم نیسٹر ٹوڈو ہو یا کوئی بھی ہو وہ بھلے سے مو دکھاوے کے لیے یہ کہہ دیں کہ جی ہم یعنی کینیڈا کی سرکار سرکاری طور پر بھارت کے ٹکرے کرنے میں یا اس میں مدد فرام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ مو دکھاوے کے حد تک کہتے ہیں حرکتیں جو پرائم نیسٹر ٹوڈو کی ہیں یا پچھلی کچھ سرکاروں کی بھی حرکتیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جی وہ ایک طرح سے خالستانی elements کو چپکے چپکے یا even کبھی کبھی کھل کے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خالستان کی بات کرنے والوں کو حق ہے مگر کینڈا کی سرکار سرکار کے لیول پہ یہ کام نہیں کرے گی بھلے سے وہ indirect support کرتے بھی ہوں لیکن برحال یہ ہے وہ scenario جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں اور کیسے یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور کیوں اور کیسے یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں دونوں کا جواب اس ہی ایک جواب میں ہے یعنی دونوں سوال جو میں نے خود ہی پوز کیے ہیں اور آپ کے بھی ذہنوں میں آتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ جب تک انڈو کینیڈینز اپنی پاور کو یہاں پہ assert نہیں کریں گے as canadians not as indo canadians as canadians آج بھی مسلم گروہوں کے خلاف یا خالصانی گروہوں کے خلاف پریس میں canadian press میں کوئی article لائے یا canadian politician کوئی بات کہہ دے یا canadian political party کوئی بات کہہ دے policy maker کچھ بات کہہ دے ایک ایڈیمیا کوئی بات کہہ دے تو ایک خطرناک بڑا سا پریس نوٹ آتا ہے صرف پریس نوٹ نہیں آتا پھر چند ہزار phone callیں بھی جاتی ہیں email پہ انہوں نے bots نہیں بٹھائے ہوئے جو ہمارے بھارتیوں کا خیال ہے کہ صرف email پہ bots بٹھا کے IT technology کو use کر کے ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے پانچ ہزار emailیں بجوا دیں گے یہ صرف اور صرف bots کا کام نہیں ہوتا physically کرنا پڑتا ہے پیسہ لگانا پڑتا ہے ہمارے بڑے بڑے میگا ملینر گروپ بھارت کے ہندو background کے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بڑی بڑی organization موجود ہیں وہ اگر چاہے تو ایک call پہ دس دس بیس بیس ملین اکٹھے کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں ایسے ہی کوئی photo shoot کی کاروائیوں کے لیے political party وں کو fund raise دینے کے لیے مگر lobbying کے لیے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے وہ ایک ٹکا بھی استعمال کرنے کے حق میں نہیں اور اگر وہ استعمال کرنے کے حق میں ہوں بھی تو unfortunately میرا بیس پچیس سال کا observation ہے اور آج میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی strategy نہیں ہے کوئی plan نہیں ہے آئیں بائیں شائیں ہوتی رہتی ہے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو leadership کی چودراہت ہے اس کے چکر میں بڑھے رہتے ہیں یہ ہیں وہ ground realities اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں اپنی ہندو برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں کینیڈا میں جو بہت influential ہے صرف اپنے گھر کے اندر ہی اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں تو اس کا میرے سچ کا میں اس کو سچ کہتا ہوں ایک ثبوت ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا تو آج آپ کو یہ دن دیکھنے نہ پڑ رہے ہوتے ہیں آپ کو اگر کچھ یہ سختیاں جیلنا پڑ رہی ہیں یہ bad name لینا پڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی street power نہیں ہے آپ کی کوئی lobbying power نہیں ہے جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں بڑے بڑے آپ celebrity بلواتے ہیں بڑے بڑے ناموں والے میں نام نہیں وہ لینا چاہتا ان کو award دیتے ہیں بڑے بڑے tournament کرتے ہیں مگر lobbying میں zero بٹا zero ہیں اپنی strength دکھانے میں zero بٹا zero ہیں اگر minus minus بٹا zero بھی میں کر دوں تو غلط نہیں ہوگا یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں اور تھوڑا غصے سے بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آج آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ آپ آئیں بائیں شاہیں کرتے رہتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے یہ صرف Trudeau کی internal politics کا مسئلہ ہے بس Trudeau چلا گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ Trudeau جب نہیں تھا تو تب بھی کتنا ٹھیک تھا آپ کا بڑا ہی favorite prime minister اور میرا بھی favorite prime minister Stephen Harper تھا اس کے زمانے میں کچھ چیزیں ٹھیک تھیں مگر تب بھی آپ کے خلاف اس کی cabinet میں خالصانی elements بیٹھے ہوتے تھے اس کی cabinet میں اس کی senate میں آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو تب آپ کیا کر لیتے تھے تب بھی آپ ان کے ساتھ فوٹویں کھینچتے تھے تو آج بھی آپ ان کے ساتھ فوٹویں کھینچتے ہیں ان کو election جتواتے ہیں تو یہ تو ہیں وہ realities اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے بے انصافی غیر اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی یہ جو principles ہوتے ہیں جن کو ہم سب نے fantasize کیا ہوتا ہے یہ جو rights کی بات ہوتی ہیں جن کو ہم نے fantasize کیا ہوتا ہے ground realities ان کے بارے یہ ہے کہ یہ in fact exist نہیں کر رہی ہوتی ہر بات بہت میں آہ لمبی کھینچ کیا میں چاہوں گا کہ کچھ میں آہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کی سپورٹ کے لیے کچھ میں آپ کے ساتھ یہاں سکرین پہ آہ ویڈیو کلپس بھی شیئر کروں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ tweets بھی شیئر کروں اب دیکھئے یہ ایک tweet ہے foreign policy Canada کی جس کو Prime Minister Trudeau نے یعنی Canadian PM کے official account پہ retweet کیا گیا ہے اور یہ ابھی جب میں آپ کے ساتھ یہ vlog record کر رہا ہوں تو یہ top کی retweet ہے وہاں پہ اور اس کو retweet کی ہوئے ایک دن گزر گیا ابھی اس کے اوپر کوئی tweet نہیں آئی as a time of recording آ جائے گی ابھی ایک دن بعد اور لیکن سب سے بڑی خبر ان کے top پہ ہے کہ Minister Jolie جو فورن منسٹر ہے ہماری اور کیونکہ foreign policy Canada کی یہ tweet ہے جس کو retweet Canadian PM کے official account پہ کیا گیا ہے Minister Jolie announces expulsion of Indian diplomats related to ongoing investigation on violent criminal activity linked to the government of India یہ top پہ ہے اور Minister Jolie کے office نے یہ tweet کیا اور Prime Minister نے اس کو retweet کیا اور پھر آپ دوسری بھی دیکھ لیجیے اس کے نیچے کی جو ایک ہے tweet جو Canadian PM نے خود کی ہے یہ یہ بھی چودہ اکتوبر کی ہے کہتے ہیں کہ today Prime Minister Justin Trudeau issued the following statement on the ongoing investigation on violent criminal activity linked to the government of India یہ پوری کی پوری جو statement ہے وہ نیچے آپ سب نے دیکھ لی ہوگی باتیں بھی سن لی ہوگی پھر Prime Minister Trudeau نے اپنے ہی Canadian PM کے Twitter account پہ ایک اور tweet کو لگایا بھا ہے Canadian PM نے انہوں نے کہا today Prime Minister Justin Trudeau spoke with the Prime Minister of the United Kingdom Sir Keir Stommer about the targeted campaign against Canadian citizens by agents linked to government of India more on what was discussed وہ پورے کا پورا read out ہے یعنی یہ سب سے بڑی خبریں ہیں Canadian Prime Minister اور Canadian سرکار کے portfolios پر اور آپ یہ سمجھتے اگر ہیں تو یہ آپ کا بھولپن ہے کہ who cares about Justin Trudeau اس کی تو popularity ڈاؤن ہوئی ہے اس لیے یہ ارکتیں کر رہا ہے ہاں میں مانتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس لیے وہ ارکتیں کر رہا ہے مگر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جی سیمن کا member ہے ہمارا دیش جی سیمن کا member ہے linked ہیں western دیش سبی کے سبی بھارت کے ساتھ یورپین یونین کے آسٹیلیا کے بڑے سے بڑے اچھے تلقات ہوں کاروبار بھی ہوں مگر اس مسئلے پہ جو نیریٹیو Prime Minister Trudeau بنائیں گے وہ western world اس کو آگے لے کے چلے گی western world کا میڈیا بھی لے کے چلے گا بھارت میں رہنے والے بھارتیوں کو کوئی چنتہ نہیں ہوگی اتنا بڑا دیش ہے ان کو کیا پرواہ ہے کیا فکر ہے مگر چنتہ تو ان کو ہے دو لیول پہ جو انڈو کنیڈینز ہیں اور دوسرا جو worldwide کینڈا کا impact ہے وہ اگر بھارتی نہ سمجھے تو ان کی مرضی وہ impact آ رہا ہے بھارتیوں پہ بھی کہ worldwide optics خراب بن رہے ہیں Trudeau صاحب نے جو بنا دیا پورے کا پورا narrative اس سے یہی ہے جی کہ کوئی انڈیا villain قسم کا دیش ہے مانے نہ مانے بنا دیا narrative اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا impact نہیں آئے گا تو پھر آپ کا بھولپن ہے جب پوری دنیا کا میڈیا اس کو اچھالے گا اور اچھال رہا ہے آپ یہ کہیں گا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے پہلے کون سا فرق پڑتا ہے ہمارا تو اپنا کوئی international level پہ میڈیا ہی نہیں ہے ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے تو یہی تو کمزوریاں آپ کی یہ کمزوریاں بھارت کے level پہ بھی ہیں اور انڈو کینیڈینز کی بھی کمزوریاں ایک الجزیرہ کے level کا بھارت جو دنیا کی دوسری بڑی population کا دیس ہے اور پانچویں بڑی economy ہے stock market میں چوتھی بڑی economy ہے stakeholder ہے دنیا کا ہم پیار کرتے ہیں ہماری civilization ہے وہ اپنا الجزیرہ نہیں بنا سکا کہتے ہیں جی قطریوں کا پاس پیسہ بہت ہے بھئی ہے قطریوں کے پاس پیسہ لیکن ایک ٹی وی تو سو ملین ڈالر سے آپ بھی کھڑا کر سکتے تھے what a big deal سو ملین ڈالر میں تو بھارت کی پانچ conferenceیں ہو جاتی ہیں جس میں آج بھی بھارت کے non corruption کے محول میں fraud کرنے والے بیس ملین میں سے پندرہ ملین ادردر کر جاتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں سو ملین کا کوئی ڈھنگ کا کوئی بڑا میڈیا ہوسی بنایا ہوتا انٹرنیشنل لیول پہ جس میں بھارت کے روایتی ٹی وی سٹیشنوں کی طرح کی مچھلی منڈی نہ ہوتی western style کا ہوتا جو میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ تو وہاں پر بھی نہیں ہوا اور انڈو کینیڈینز اور انڈو امریکنز بھی نہیں کر سکے انڈو امریکنز کی situation انڈو کینیڈین سے بہرحال بہتر ہے مگر انڈو کینیڈین بڑی بڑی فیلوسفیز طولاتے ہیں میں آج دکھ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں یہ تماشے observe کر رہا ہوں during the past twenty twenty five years مجھے آپ نہ بتائیے کہ مجھے نہیں پتا میں آپ کے اسی struggle کا حصہ ہوں جس struggle کے مطابق ہم بھارے سے بھی پیار کرتے ہیں اور کینیڈا بھی ہمارا پیارا دیش ہے تو اس ساری situation میں ذمہ داری آپ پہ ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہوئے شرماتے ہیں اور اگر ہندو مان بھی لے تو بھی اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ جتنے apologetic defensive ہو سکیں اتنا اچھا ہے پھر کہتے ہیں جی یہ ہمارا دھرم اس طرح teach کرتا ہے i'm sorry دھرم اس طرح teach نہیں کرتا ہمارا دھرم وہی ہے جو چانکیا جی نے جس کی بنیاد رکھی کہ آپ کو strategical ہونا ہے آپ کو tactical ہونا ہے لیکن نہیں ہے اور پھر ہم آئیں باہیں شاہیں کرتے رہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں انہوں کہتے رہتے ہیں نو نو پرابلم طاہر جی کوئی فکر والی بات نہیں ہے ٹوڈو بس چلا جائے گا تو اس اب ٹھیک ہو جائے گا بھئی میں نے آپ کو بتایا ٹوڈو سے پہلے اتنا برا حال نہیں تھا لیکن پھر بھی کوئی بہت عظیم صورتحال تو نہیں تھی نا اور اب جو ٹوڈو نے پریسیڈنٹ سیڈ کر دیا ہے ٹوڈو بھلے سے چلا جائے اب ٹوڈو نے جو یہاں پہ ہم بھارتیوں کے خلاف ایک نیریٹیو بلٹ کر دیا ہے وہ نیریٹیو جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے لیے رائٹ فل سٹریٹیجیز نہیں بنائیں گے بھلے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں i do understand کہ total unity کہیں بھی ممکن نہیں ہوتی i do understand لیکن آپ میں سے کوئی پچاس سو تو ایسے لوگ ہوں جو ایک پیج پہ کھڑے ہو سکے اور دس بیس لیڈر ہی ایسے آپ میں سے ہوں جو ایک پیج پہ اور ایک سٹریٹیجی پہ چل سکے کہ ہم نے اپنے آپ کو defend کیسے کرنا ہے اور سیکھنا کن سے ہے اپنے اپنینٹ سے سیکھ لیں ان سے سیکھ لیں آپ کے اپنینٹ کی جو organizations ہیں ان کے offices ہیں staff ہے well trained لوگ ہیں ان کو اپنے mission کا پتہ ہے اپنے agenda کا پتہ ہے میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کا حصہ ہوں آپ میرا حصہ ہیں آپ کو اپنے mission کا ہی ٹھیک سے ابھی تک پتہ نہیں ہے میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں چونکہ میں سب کے ساتھ interact کرتا رہتا ہوں میں نے اگر پول کھولنا شروع کیے تو مجھے بھی بہت دکھ ہوگا وہ اپنی ہی ڈرٹی لانٹریوں کی اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ اس کی طرف چلیے ابھی میں نے تین آپ کو ٹویٹ آہ دکھائے کہ کس طرح چل رہا ہے اب پی ایم نے جو ایک سپیچ کی تھی وہ بھی آہ اس کا بھی ایک clip میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں جو چودہ اکتوبر کو انہوں نے وجہ بیان کی ذرا سن لیجئے جاتا ہوں نمید اےادی کترا چیئے کتا ہوں سے پیش کرتا ہے کیوں کو ساتھ کرتا ہے نہیں کریں کریں کتا ہوں کتا ہونے تاک کریں کتا ہماریکن میں سنوات میں ہے کیونکہ حاصل ہوتا ہے تو کا اقلائی اپنا عطایا ہے یہاں ہم اسے اقلائی اطلائم کی بنائی فکر اپنے اپنے طریقا باعتنی طرف بادہ دیومنس میں منوں تحرم کرتے ہیں کے طرحال کچھا نقوچنک کیل تطور اور مختلف یا اقلائی ملکوشت اور ایک ب یقین لیکن قięسی روانی وقت روانی عام رہا بات کرد روانی بھی اجرام حرام حرام کرد روانی کینسا جنانین کے لئے تارییم اندبراسی وقت مجمورسی حدود وقت را روانی باقریہ نحوه قمت بوجود وقت را روانی بھی اندبراسی او من درمی کے لئے اقصار طور پر اندبراسی قامت اس کینسی طریقہ کیونی دونکو آپ میں سے بہت سونے پرائم منسٹر ٹوڈو کی یہ سپیچ یا اس میں سے کچھ کلپس سونے ہوں گے اور اس کلپس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ پرائم ٹوڈو کا چہرہ کتنا فرم ہے. کتنے آور کانفیڈنٹ ہیں. کتنے غصے میں ہیں. اور جیسے وہ کوئی انتقام لے رہے ہو. کس بات کا انتقام? کہ جو ہیمیلیٹی ان کی دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی. خیر میں اس کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا. اگر گئے تھے وہ بطور پرائم منسٹر انڈیا اور ان کے ساتھ کچھ منسٹرز بھی گئے تھے جو خالصتانی کاؤس کے ساتھ ہیں. جیسا کہ خالصتان کا ایشو کینیڈا میں کوئی illegal نہیں ہے. بھارت میں وہ illegal ہے. تو بھارت میں ٹھیک ہے ان منسٹرز کے ساتھ نہ اچھے طریقے سے ملا جاتا. مگر پرائم منسٹر آف کینیڈا تو وہ تھے. تو ان کو تھوڑا سا وہاں پہ treatment دے دیا جاتا. تھوڑا سا protocol دے دیا جاتا. اس ایک دن کے علاوہ اس ایک دن میں تو ان کو protocol ملا جب وہ پرائم منسٹر موڈی سے ملے تھے. تو اس میں کوئی حرج والی بات تھی. اتنا خوفناک غصہ اتنا خوفناک revenge ان کے چہرے پہ نہیں آتا. some time politicalی چیزوں کو deal کرنا پڑتا ہے. اس وقت ان کو humiliate کر کے بہت بغلے تو بجیں اور بہت ڈھول بھی بجے لیکن کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا? دن بدن دن بدن پرائم منسٹر ٹوڈو نے یہاں پہ انڈیا اور انڈینز کے خلاف ایک narrative کھڑا کرنا شروع کر دیا اور اب اس مقام تک آ گیا ہے کہ rcmp جو باتیں کہہ رہی ہیں کہ جی جو بھارت سے آئے ہوئے آ گینگ گروپ ہیں یہاں پہ ان کو بھارت use کر رہا ہے. حالانکہ بھارت کے فارم منسٹر سے جیشنکر صاحب کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کینیڈا کو کئی دفعہ warn کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں سے آپ گینگسٹرز کو آہ یہاں پہ آہ امپورٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے حق کے لیے اچھا نہیں ہوگا مگر اب ٹوڈو کی چالبازی اور چلاکی دیکھئے کہ وہ وہی کارڈ بھارت کے خلاف استعمال کر رہا ہے جو reality تھی بھارت کی کہ بھارت کہہ رہا تھا کہ آپ ان criminals کو اپنے ہاں accommodate کرتے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے مسئلہ بنیں کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ criminals actually بھارت کے ہی implanted ہیں اور بھارت کی سرکار ہی ان کو use کر رہے ہیں یعنی وہ جو ابھی کہا ہے بھارت کی سرکار کے کسی شخص نے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی کیفیت ہے لیکن یہ ایک reality ہے یہ صرف اب کیفیت نہیں ہے یہ اب دنیا میں بس آپ power کے ذریعے اور جھوٹ کے ذریعے جس بات کو establish کرتے ہیں وہ تقریباً establish ہو جاتی ہے یہ ہمارے morales ہی ہیں کہ جو جی جو حق اور سچ ہوگا وہ ثابت ہوگا وہ پتہ نہیں کب ثابت ہونا ہوتا ہے اب یہ سارا جو ہے نا relativity کا کھیل ہے اب prime minister نے جو کہہ دیا انہوں نے کہا کہ آر سی ایم پی کو خود choose کرنا پڑا کیونکہ آر سی ایم پی کو اور ہمارے investigative اداروں کو یہاں پہ بہت independent سمجھا جاتا ہے by the way اب وہ independent بھی نہیں رہے وہ بقاعدہ political manipulation کے ساتھ چلتے ہیں تو اسی پریس میں جو ایک پریس کانفرنس تھی آر سی ایم پی کی اس میں جو دو officers سے انہوں نے چودہ اکتوبر کو جو باتیں کی اس کا میں ایک clip آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ clip already social media پہ وائرل ہے اس میں ان دونوں officers کی body language بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یوں ہی feel ہوتا ہے کہ جیسے وہ politically جو ان کو سمجھایا گیا ہے وہ اس کو آگے ٹو کر رہے ہیں دیکھیں اور سنیے جیسی گرنسول ایم پیدیش کی ہے کہ ندمی باشتر ہای باشترین شکریہ یہ ترتیب ہے کہ ڈالیدی تکلی دیسوری آنیا انجازشاندی ندمی باشترین آیمین اندار تمام شاہدارونو میں سے طرف kafinal Orleans gaz Filamin ہمامنٹائی نے کاندا Cruc �لمی بالم nerv emails اور کاندا کیا مطول کیا بھی سyst pelaکرت براین گروه محلوک استوراستان خراب دن independین ولاد ten ڈی شہدارو Ride selves آBS 봐요 آoverی آملaders آمو دچسل зب Soldier علاستال weakness six self-determination movement are you able to share that the transnational impression occurring right now is going beyond just six connected to the in some shape or form so just in order to preserve the integrity of the investigations that are being conducted by our police and jurisdiction partners i won't be providing any further details in regards to the specificity of those investigations but what we've seen تو یہ صرف معاملہ پولٹیکل نہیں آپ نے ہماری ٹاپ لا انفورسمنٹ ایجنسی آر سی ایم پہ کے دو آفیسر کی باڈی لینگویج بھی دیکھی اور کس طرح میل آفیسر فی میل آفیسر کو ٹیبل پہ اشارے کر کے ایک طرح سے بات چیت کو آگے لے کے جانے کا کہتے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج میں پتہ چلتا ہے مجھے تو یہی فیل ہوتا ہے کہ وہ کتنے ان کو پلٹی سائز کیا گیا ہے ایسا سرکاروں میں ہوتا ہے سرکاریں دنیا بر کی کہتی جو مرضی رہیں مگر وہ اپنے پولٹیکل آہ مشنز کے لیے جب تک وہ آہ پاور میں ہوتی ہیں وہ آہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو آہ ان دیشوں کے رولز کے مطابق سوفٹلی یا کسی نہ کسی طریقے سے منیپولیٹ کرتے ہیں یہ مجھے یہاں پہ فیل ہوتا ہے جو بات آر سی ایم پی والے کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں خاتون آفیسر کہ یہ جو آہ پرو خالستانی لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو مجھے آج ہی کوئی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھئے خود ہی کین کینیڈا مان رہا ہے کہ پرو خالستانی آہ کو وہ ڈیفنڈ کر رہے ہیں تو بھئی میں نے تو کہا ہے کہ خالستانیوں کو یہاں پہ کوئی آہ اگر بھارت میں سمجھا جاتا ہے ٹیررس تو یہاں تو نہیں سمجھا جاتا ہے یہاں کے لوگ کے مطابق وہ اگر اپنا دیش الگ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں نہ بنا سکے جیسا کہ وہ نہیں بنا سکتے مگر ان کو بات کرنے کہا کہ یہ کینیڈا کا رول ہے یہ کینیڈا کا کانسٹیٹوشن ہے خود کینیڈا میں بلاک کیو ب ایک الگ دیش کینیڈا سے بنانے کی بات کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ باتیں سمجھ نہیں ہوگی آہ بھارتیوں کو جو یہاں پہ بھی رہتے ہیں جو وہاں پہ بھی رہتے ہیں ہاں ایک مسئلہ جس پہ بھارتیوں نے کچھ زیادہ بات نہیں کی میں نے کچھ مہینوں سے زیادہ شورٹ ڈالا تو کچھ وہ نیریٹیو بننا شروع میں نے کہا گلوریفکیشن آف ٹیررزم کی بات کریں بائی دے وے گلوریفکیشن آف ٹیرزم کی جیوش ک کرنے لگی ہے پہلے وہ بھی آہ بات نہیں کرتی تھی وہ بھی ویسے بائی دے وے بھارتی جیوش کمیونٹی کے لیے بہت سپورٹو ہیں مگر یہ جو خالصان کی کسی اسیو پہ آپ کو کسی کسی آہ جیوش آگنیزیشن کی کوئی حکمی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گی اور ہم بھارتی ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے نا حماس اسرائیل کا تو فٹ سے ساری آگنیزیشنز اسرائیل کے لیے سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتی ہیں بھئی وہ آپ کے لیے بات نہیں کرتے اور آپ ایسے امامیں بنے جا رہے ہیں میں خود بہت پروہ اسرائیل ہوں مگر میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میں کس کے لیے امامہ بن رہا ہوں وہ میرے دوسرا کو بات کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے تو خیر یہ ایک الگ سے بحث ہے اب دیکھئے آر سی ایم پی نے جو کچھ آہ کہا آہ جہ شنکر جی تو یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں ان کا ایک پرانا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں a number of gangland people number of people with organized crime links from punjab have been made welcome in canada we have been telling canada saying look these are wanted criminals from india you have given them visas you let they have come many of them in false documentation and yet you allow them to live there if you decide to import for political purposes people with very dubious actually very negative backgrounds there will be issues. They have in some cases created problems in their own country as a result of their own policies. تو جائے شنکر صاحب ہو اور بھارت کے دوسرے بڑے بڑے آفیشلز ہو وہ تو عرصہ دراز سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور خاص طور پر جائے شنکر صاحب مکر دلچسپ بات یہ ہے کہ جس بات سے بھارت کینیڈا کو وان کر رہا ہے عرصہ دراز سے کئی سالوں سے کئی ڈیکیڈ سے اب کینیڈا کی even law enforcement کی ایجنسیاں وہی ملبہ بھارت کے اوپر پھینک رہے ہیں تو پھر power politics میں تو یہی کچھ ہوتا ہے آپ عصولوں کے پیچھے باگتے پھریں یہاں پہ گمبٹس چل رہی ہوتی ہے آپ ان گمبٹس کو میں community سے کہہ رہا ہوں one point five million roughly جو ہمارے انڈو canadians ہیں اور ان کے جو representative hundreds مندر ہیں ان کے representative جو hundreds organizations ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ عصولوں کے چکر میں بھاگتے پھریں مگر دنیا میں تو politics ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کو politics کرنی نہیں آتی تو اس میں پھر آپ ہی کا قصور ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ اگر سمجھ نہیں سکتے آپ اگر چیزوں کو neutralize نہیں کر سکتے اپنی power کو establish نہیں کر سکتے کہ آپ کے خلاف بات کرنے سے پہلے کوئی ایک لاکھ دفعہ سوچے جیسا کہ دوسروں کے خلاف بات کرنے سے پہلے تمام ادارے ایک لاکھ دفعہ سوچتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اس مقام اس مقام پہ نہیں لا سکتے تو پھر دکھ تو آپ سے ہے تھوڑا تھوڑا شیم بھی میں کروں گا کہ شیم ہے پھر آج بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو صدھاریے اور آگے بڑھئے defend کیجئے یہ جو celebrity اور bollywood style کا جو ہے narrative اینے سے ذرا باہر نکلیے کروالیجئے bollywood کے لوگوں کے بھی یہاں پہ بڑے بڑے concert میں نہیں کہتا نہ کروائیں مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو strong کیجئے اپنی strength کو دکھائیے آپ کی کوئی strength نہیں ہے نمبر بھلے سے کچھ بھی ہوں آپ کے نمبر بھی کسی کو نہیں دکھتے اب دیکھیں انڈیا نے response تو کیا ہے ایک لمبے سے screen پہ آپ دیکھیں گے letter کی صورت میں بڑا اچھا letter ہے ٹھیک ہے انڈیا کا جو response ہے to diplomatic communication from Canada کہ انڈیا نے یہ کہا کہ ہم نے بندے اپنے pull کیے ہیں اب Canada یہ کہا رہا ہم نے expel کیے ہیں یہ بیس چلیے چھوڑیے یہ کیا ہے بڑی اچھی باتیں اس letter میں لکھی ہیں آپ اس کو minister of external affair بھارت کی جو ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میں صرف آپ کو اس کا screen shot دکھا رہا ہوں بڑی اس میں important باتیں ہیں دو ہزار اٹھارہ کا جو وزٹ ہے پرائم نسٹر ٹوڈو کا وہ بھی ہے اور اس میں مطب وہ ساری باتیں ہیں تفصیل سے مگر ان باتوں کو Canadians کیسے جانے گے یہ تو M.E.A. کی website پہ لگا ہوا ہے minister of external affairs کی website پہ کوئی journalist جو research کرتا ہوگا جا کے دیکھ لے گا اور Canadian journalist تو اس پہ کوئی زیادہ لکھے گا بھی نہیں وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں most of them تو آپ کو lift نہیں کراتے کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ communication ہی کوئی نہیں ہے آپ میرے جیسے جو میڈیا ایتھنک میڈیا ہیں ان کے ساتھ ہی تھوڑی بہت سلام دعا رکھتے آپ کا mainstream کے ساتھ تو کوئی بہت گہرا سنبند ہی نہیں ہے even آپ کے جو ہم جیسے ایتھنک میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ lift نہیں کراتے آپ تو کسی کو بھی lift نہیں کراتے ایک دوسرے کو lift نہیں کراتے بس صرف اپنے آپ کو lift کراتے تو یہ کب تک چلے گا یہ بہت ہی غمبیر مسئلہ ہے اور میں آج دکھ کے ساتھ اور realistically جو ہمارے انڈو کینیڈینز ہیں ان کو responsible قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کوئی یہاں پہ ساکھ نہیں بنائی مجھے میرے بہت سارے دوست ہیں میری بات ہوتی ہے وہ تامک تو یہاں کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے ہیں لیکن ground reality یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ساکھ اور strength بنائی ہوتی تو آپ کو اس طرح target بنانے سے پہلے سرکاریں بھی سوچتی political parties بھی سوچتی میڈیا بھی سوچتا policy makers بھی سوچتے نہ انہوں نے کچھ سوچا نہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ سوچیے کریے اور آگے بڑیے